نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے ہاں حسین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ناتھاں سیدہ بی بی ذکر واقعہ کربلا ہو رہا ہے آج جس ننے شہید کی شہادت کا ذکر ہوگا وہ ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سب سے چھوٹے چھے ماہ کے بیٹے جناب حضرت علی ازغر رضی اللہ عنہ جنہوں نے اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود یزید کا پانی نہ پیا لیکن جامع شہادت نوش فرما لیا اور اپنے پیارے نانا جان کے ہاتھوں سے جامع کوسر انہوں نے پی لیا آئے بڑھتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف روح کو دہلا دینے والا آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آنے والا یہ واقعہ سن کر یقیناً دل عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دوب جائیں گے بڑھتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے پہلا ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں بیل کو اس کے ساتھ بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو اس کے نوٹیفکیشنز پہنچتے رہیں میرے ایف بی اوپیشل پیج پر آپ مجھے فالو کر لیں اسلام کی مکمل معلومات حاصل کیجئے سیدہ ٹی وی کے ساتھ سبانہ ہی کربلا میں یہ واقعہ موجود ہے واقعہ کربلا ظلم کے سامنے ڈٹے رہنے کا نام ہے ظلم کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے یہ ہیں حضرت علی ازغر رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو اور بی بی رباب رضی اللہ تعالیٰ انہا کی چھوٹے صاحب زادے ساتھوی تاریخ ہے جو فوجے وہاں پھر رہی ہیں یزیدی لشکر پھر رہا ہے اپنے گھڑوں کو دوڑاتے ہوئے بچوں کے دل دہل رہے ہیں بی بیاں چپ ہیں خاموش ہیں خوف ہے خوف الہی تو ہے دشمنوں کا خوف نہیں ہے پیاس کا خوف نہیں ہے ہاں اس بات کا دکھ ہے کہ بچے پیاسے ہیں ساتھوی تاریخ ہے ساتھ تاریخ محرم کی اور پانی بند کر دیا گیا ہے انتہائی مظلومیت کے ساتھ بچے وہاں پر موجود ہیں خیموں میں اتنا ظلم کا منظر تاریخ میں آسمان اور زمین نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا لیکن کیا دیکھتی ہیں جناب زینب کہ چودہ دن کا جو بچہ تھا مدینہ سے جب چلے تھے اس وقت چودہ دن کے تھے حضرت علی ازغر جب مدینہ منورہ سے کوفہ تک پہنچے تو چھے مہینے کے ہو گئے پیاس کے شدہ سے آنکھوں میں ہلکے پڑ چکے ہیں ہونٹ خوشک ہے مگر بچہ روتا نہیں ہے کبھی پھپی کو دیکھ لیتا ہے کبھی ماں قریب آجاتی ہے تو ان کو دیکھ لیتا ہے نگاہوں میں بھڑ لیتا ہے زبان کچھ نہیں کہہ رہی ہے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں پیاسا ہوں روتا نہیں ہے غالباً خبر ہے کہ سب ہی پیاسے ہیں آلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے احساس ایک دوسرے کا احساس کہ دوسرے پیاسے ہیں تو میں کیسے پانی پیلو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب جا رہے ہیں میدان کربلا میں میدان جنگ میں خونی منظر ہے عورتیں اپنے بیٹوں کو سوار سوار کر بھیج رہی ہیں کہ جاؤ اچھ قربانی کا دن ہے آلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جاؤ حسین پر قربان ہو جاؤ حسین کے نانا کے نام پر قربان ہو جاؤ دین اسلام پر قربان ہو جاؤ جناب رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا بیٹا ہے جن کا نام ہے حضرت علی عزقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بیٹے کی طرف دیکھ کر کچھ سوچتی ہیں اور کبھی گود میں لے کر ادھر ادھر تہلتی ہیں جناب رباب نے یہ بھی دیکھا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں اون اور محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ میں بھیجا اور انہوں نے جام شہادت نوش کی یہ بھی دیکھا کہ کس طرح حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں آئے جام شہادت نوش کر کے یہ سب ہو چکا ہے علی اکبر بھی شہادت کا جام پی چکے ہیں اب باس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت کا جام پی چکے ہیں اب بچے ہیں تو علی ازغر بچے ہیں اس ننے سے شہزادے کو کون شہید کرے گا پر نانا جان تو بتا چکے ہیں نانا جان نے تو فہرز دے دی تھی امام علی مقام کو کہ واقعہ کربلا میں یہ یہ شہید ہیں ان میں ننے سے علی ازغر کا بھی نام ہے اتنی چھوٹے شیرخوار چھے ماہ کے بچے یہ کیسے شہید ہوں گی یہ تو میدان جنگ میں جا بھی نہیں رہے ہیں یہ تو کسی سے لڑیں گے بھی نہیں یہ تو خیمے میں اپنی ماہ کے سینے سے لگے رہیں گے ہاں پیاس ہے شدید پیاس ہے بی بی آ کہتی ہیں پکار کر امام علی مقام ذرا ادھر آئیے امام علی مقام آتے ہیں خیمے میں کہتے ہیں کیا ہوا میری بہن فرمایا کہ بھائی ہم تو پیاسے ہیں ہی لیکن اب جو پانی رکھا تھا کوزے میں مشکیزے میں وہ پانی بھی ختم ہو چکا ہے پانی بند کر دیا ہے دشمنوں نے ہم تو برداشت کر لیں گے یہ ننہ سا علی ازگر اس کو پیاس لگی ہے اب تو دودھ بھی نہیں ہے ماہ کے پاس کہ وہ اس کو پلا سکے بھائی کچھ کیجئے دشمن ہم پر پانی روک رہے ہیں بڑوں کو پانی نہیں پلا رہے ہیں میدان جنگ میں جو جا رہے ہیں ان کو پیاسا رکھا ہوا ہے اس چھوٹے سے بچے نے کیا بگاڑا ہے ان کا جائیے ان سے کہیے کہ اس نننے سے لال کو پانی پلا دیں ایک بوند ہی اس کے موں میں چلے جائے لبوں پر پانی ہی لگ جائے تاکہ اس کو آرام ہو جائے اب تک یہ چپ تھا لیکن اب تڑپ رہا ہے پانی کی شدت سے پانی کی پیاس لگی ہے امام حسین جو جھکنا نہیں چاہتے تھے یزید کے سامنے کہ تو کون ہوتا ہے پانی پلانے والا تو کون ہوتا ہے دریائے فراد کا پانی روکنے والا لیکن اپنے بچے کی اس پیاس کو دیکھ کر حسین لے کر چلے اپنے بیٹے کو اپنے مہربان ہاتھوں کا سایہ کرتے ہوئے اپنے آستین سے سایہ کرتے ہوئے کہ شدید دھوپ ہے کربلہ کا میدان میں تبتی ریت ہے اور چل رہے ہیں اپنے شیرخوار بچے کو لے کر کے پیچھے سے آواز آتی ہے آپ کی پیاری بی بی کی میرے آقا ذرا رک جائیے بچے کو پوچھے دے دیجئے امام حسین عطل اللہ انہوں نے ماں کی کوت میں بچے کو دے دیا بی بیہ سمجھی جناب سیدہ زینب سمجھی کہ پیار کرنے لگی ہیں اس لئے لے لیا ہے لیکن کیا کیا جناب رباب نے گود میں لیتے ہی اپنے خیمے کی طرف چلی اپنے خیمے میں داخل ہوئی وہاں پہنچ کر صندوق کھولا اس میں سے جناب علی ازغر کر نیا کرتہ نگالا جس میں مبارک پر جو کرتہ تھا اسے اتارا نیا کرتہ پہنایا آنکھوں میں سرما لگایا بالوں میں کنگی کی آخر میں آستین کچھ اوپر کی طرف الٹائی اور فرماتی ہیں بیٹا جو خیمے سے گئے ہیں وہ واپس نہیں آئے ہیں اب تم جا رہے ہو اور مجھے خبر ہے تم واپس نہیں آوگے بیٹا اگر تیر لگ جائے تو رونا نہیں رونا نہیں اس کے بعد بچے کو لاکر امام حسین عالی مقام سے عرض کیا آقا یہ میرا تحفہ ہے اس کو قبول کریں یہ میری طرف سے قربانی ہے امام حسین آئے میدان میں بچے کے لئے پانی مانگا مجھ سے دشمنی ہے مجھ سے دشمنی ہے لیکن اس بچے سے کیا دشمنی ہے اس کو تو پانی پلا دو اس کو پانی پلا دو یہ تو تم سے لڑ بھی نہیں سکتا ہے یہ تو بہت چھوٹا ہے ایک بوند ہی ایک کترہ ہی اس کے لبوں پر ٹپکا دو پانی کا دریائے فرات اتنا بڑا ہے میرے بچے کے لئے پانی کم تو نہیں پڑ جائے گا تو وہ ظالم کہنے لگے ظالم جابر لئین ناپاک جہنمی لوگ کہنے لگے اگر آپ کے بچے کو پانی پلا دیا تو باقی بچے بھی تو ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں تو اسی لئے پانی ہمارے پاس روکے ہوئے تھے خیمے میں کہ ہم بچوں کے بہانے پانی پی لیں گے لیکن لوگ اپنے لال کو میں یہاں لے آیا ہوں اس کو بس پانی کا ایک کترہ ہی پلا دو بوند ہی پلا دو تاکہ واپس لے جا کر اس کی ماں کو میں دے دوں تو وہ ظالم کہنے لگے نہیں آپ کے بچے کو پانی پلایا تو سب کو پانی پلا نہ پڑے گا پھر آپ فرمانے لگے اپنے بیٹے سے بیٹا تو میرا لال ہے میرا جگر ہے میری جان ہے میری روحانیت میں شریک ہے بیٹا میرے کہنے سے پانی نہیں دیتے ہیں بیٹا ذرا تم ہی مانگ لو اس ننے سے بچے نیسرکار کے نوازے نے کیا کیا اپنی سوکی زبان نکالی اور ہونٹوں کے اوپر پھیڑنی شروع کر دی حالت یہ ہوئی کہ یزیدی فوج کے کچھ لوگ مو پھیر کر رونے بھی لگے ابن سعید گھبرا گیا حرمالہ سے کہنے لگا جلدی کر تیر کو جوڑ دے اور چلا دے اس بچے کی طرف آپ کو یہ بات میں بتا دوں کہ وہاں پر تیر دو قسم کے تھے ایک وہ تیر ہوتے ہیں جو انسانوں پر چلانے والے ہوتے ہیں لیکن جو جناب علی ازغر اوپر چلایا گیا تیر وہ گھوڑوں کو مارنے والا تیر تھا یعنی بہت بھاری تھا بہت بھاری لوہے کا تیر تھا اور وہ کتنے چھوٹے تصور کیجئے ایک چھ مہینے کا بچہ کتنا چھوٹا ہو سکتا ہے اس کی گردن کتنی نرموں نازک ہو سکتی ہے وہ خود کتنا نازک ہوگا بچہ اور اس پر گھوڑے کی موٹی خال پر مارنے والا تیر بھاری تیر چلا دیا ننہ سا گلا حضرت امام حسین کے بازو سے گلا ملا ہوا تھا کیونکہ آپ نے اپنی باؤں میں پکڑا ہوا اپنے لال کو اپنے جگر کو تو تیر گلے سے چلتا ہوا آپ کے بازو مبارک میں گھز گیا کیا عرض کروں کیا کہوں کہ ننی سجان پر تیر چلا دیا ظالموں نے ہستے ہوئے اپنے آپ کو امتی کہنے والے کلمہ پڑھنے والے درودِ ابراہیم ہی پڑھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر درود پڑھنے والے وہ سرکار کی آل کو اس طرح زخمی کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام کے ننے شہزادے حضرت علی ازغر مسکر آئے مطلب یہ تھا کہ بابا امہ کو سلام کہہ دیجئے گا کہ آپ کا پیارا بیٹا رویا نہیں ماں نے کہا بیٹا رونا نہیں جام شہدت نوش فرمانے والے ہو نانا جان تو پہلے ہی فرما چکے نانا جان کے ہاتھوں سے جام شہدت جام کوثر پینے والے ہیں نانا جان نے کس طرح اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ خبر دی ہوگی کس طرح نام بتائے ہوں گے کہ میری آل کے میری اولاد کے خون سے ہاتھ رنگیں گے یہ ظالم لوگ ہس رہے تھے ظالم ننے شہزادے کو شہید کر کے اب جب چلے جناب حسین سبر و قناعت کی منزل تے کرتے ہوئے آسمان پر موجود ملائکہ فرشتے رش کر رہے ہیں آل پر سرکار کی اتنا صبر اتنا صبر اپنے بیٹوں کے قربانی دے دی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اپنے نانا جان کا وعدہ وفا کر دیا نانا جان تو اللہ کے محبوب ہیں ہی پر نانا جان کے بچے ان کی اولادیں وہ بھی اللہ کی کتنی محبوب ہیں بی بیا سمجھیں کہ اب تو پانی پی لیا ہوگا ننے شہزادے کی آواز نہیں آ رہی ہے پر کیا ہوتا کیا ہوتا کہ پانی پی لیتے وہ تو جامع شہادت نوش کرما کر آ گئے ہیں لبوں پر یزید کا پانی نہ لگا دردو سلام کا نظر آنا پیش کرتے ہوئے ہماری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور جہاں تک ممکن ہے شیئر کریں سکرین بجا آپ ویڈیوز دیکھیں ان کو بھی دیکھیں شیئر کر دیجئی جزاکاللہ خیر بسم اللہ الرحمن موسیقی